آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں الادین اور اس کے جادوی چراغ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ الادین کو جادوی چراغ کیسے ملا الادین کا آخری حکم کیا تھا اور ابھی وہ جادوی چراغ کہاں دفن ہے تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں الادین ہمارے دنیا کا ایک ایسا کردار ہے جسے ہم کبھی بھول نہیں سکتے الادین اور اس کے چراغ کی کہانیاں ہم بچپن سے دیکھتے اور سنتے آئے ہیں یہ کہانیاں ہمارے دادا دادی اور نانا نانیوں سے سننے کو ملتی ہیں آج علادین اور اس کے چھراغ ہمارے دیماغ میں ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ مانو یہ تو اس کہانی نہیں حقیقت ہے لیکن میں آپ کو اس چھراغ کے کچھ ایسے حقیقت تھی ببرو کرواؤں گا جس سے آپ انجان ہے اگر آپ ان سچائیوں کو جان لیں گے تو آپ کو اس کہانی کو دیکھنے کے لیے ایک الگ نجریہ مل جائے گا ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ علادین ایک مسلم نڑکہ تھا جو کی بہت چلاک اور فرطیلہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوی چھراغ تھا جس کے اندر سے ایک طاقتور جن نکلتا تھا اور کہتا تھا کا حکم ہے میرے آقا لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسے یہ جادوی چھراغ کہاں سے ملی علادین اور اس کے چھراغ کی کہانی آج سے لگ بک تین سو سال پہلے سننے میں آئی تھی کسی کا ماننہ ہے یہ کہانی کے طور پر آج سے لگ بک تین سو سال پہلے لکھا گیا تھا لیکن کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ سچائی ہے اسے یاد رکھنے کیلئے لوگوں نے اسے لکھ دیا جیسے کی ہمارے دھرمگرد لکھے گئے ہیں ان کہانیوں کے حساب سے علادین اراک کے پاس بگداد کا رہنے والا تھا لیکن اس کے والد یعنی کے فادر چائنہ سے مائگریٹ کر کے آئے تھے علادین ایک بہت فرتیلہ اور شاتی لڑکا تھا اسی وجہ سے اس کے پاس ایک جادوگر آتا ہے اور اسے وہ جادوی چیراغ لانے کو کہتا ہے جس کے لئے علادین کو اس جادوگر نے کچھ اصرفیہ دے دی اور اسے اس چیراغ کا پتہ بتا دیا لیکن اس جادوگر نے اس طاقتور جن کے بارے میں علادین کو کچھ نہیں بتایا تھا علادین کو چیراغ حاصل کرنے کے لئے کئی سارے مشکل پڑھاؤ کو پار کرنا تھا اس میں سے ایک مشکل پڑھاؤ کو پار کرنے پر علادین کو ایک انگوٹھی ملی لیکن علادین کو جن اور انوکھی طاقتوں کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہونے کے کارڑ علادین نے وہ انگوٹھی پہنے لے اور آگے بڑھ گیا انت میں آخری پڑھاؤ کو پار کرنے کے بعد اسے وہ جادوی چھراغ ملا جس میں کی دنیا کا سب سے طاقتور دن موجود تھا لیکن اس نے وہ چھراغ کو جادوگر کو دے دیا اور اپنے پورے پیسے لے لیا اور یہیں پر اصلی بات شروع ہوتی ہے علادین اپنے انگوٹھی پہنے اپنے راستے پر جا رہا تھا کہ اسے انجانے میں وہ انگوٹھی گھسا گئی اور اس میں سے ایک بھیانک جن سامنے آ گیا یہ جن جیادہ تیج دیماغ والا تو تھا لیکن چھراغ کے جن سے زیادہ طاقتور نہیں تھا جن جیسے ہی سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کا حکم ہے میرے آقا علادین ڈر کے پیچھے ہڑ جاتا ہے اس جن نے علادین کو ساری حقیقت اور چھراغ کی طاقت سے روبرو کروا دیا خواہش کے طور پر علادین نے جادوی چھراغ مانگا لیکن انگوٹھی کا جن یہ نہیں کر سکتا تھا جبکہ ایسا ہوتا تو پوری دنیا کے سارے جنوں کا مالے ایک ہی نہ ہوتا انگوٹھی کا جن دماغ سے سہتر تھا اور اس نے اسے ایک ترکیب بتائی جس کے بدلے اس نے اپنی آجادیں مانگیں ترکیب کی وجہ سے علادین نے وہ چھراغ حاصل کر لیا لیکن انگوٹھی کا جن اس دنیا سے آجاد بھی ہو گیا علادین کے پاس چھراغ کے جن کی طاقت اور اپنا شاتر دماغ بھی تھا اس وجہ سے وہ بغداد کا شب سے طاقتور اور امیر آدمی بن گیا وہاں کی سہجادی سے سادی کر تک پر بیڑ گیا اپنی پوری جندگی لوگوں کی بھلائی کی اور اپنے جن کو بھائی کی طرح رکھا آخری وقت جب موت آئی تب علادین نے ایک ایسا حکم دیا کہ موت بھی اس کی پرسنسہ کرنے لگی علادین نے آخری وقت اپنا چھراغ گھسا اور اس میں سے جن باہر آیا اور اس جن نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا اور علادین نے کہا یہ میرے جن جہاں ایسے جگہ دفن ہو جا جہاں کوئی نہ کر پائے تیرا دیدار جو بھی دجھے چاہتا ہو پانا اسے تو موت کے بعد ہی دیدار ہو چھانا تاکہ تیرے اس طاقت سے کوئی نہ کر پائے برائی یہی ہے حکم آخری میرے بھائی کہتے ہیں علادین اس جن کو اپنا گلام نہ مان کر اپنا بھائی مانتا تھا اس لیے موت کے بعد وہ چراغ علادین کے والد کے گاؤ یعنی کی چائنے کے تیان سان ماؤنٹین میں جو کی سینٹرل ایسیا میں سیتھ ہے وہاں جا کر دفن ہو جاتا ہے کہتے ہیں وہ چراغ وہاں آج بھی دفن ہے اس پہاڑی کو way to heaven یعنی کی جنت کا راستہ بھی کہتے ہیں جہاں پر لوگوں کو مرنے کے بعد جن اسے جنت کی اور لے جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ایک کہانی ہے یا فیر سچائی ہمارے کمنٹ سیکشن میں جلو لکھنا میرے بھائی موسیقی موسیقی